فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بولیوٹ کی اداکارہ راکی ساوند کو لے کر ہے کیونکہ اکثر جو سرکیوں میں رہتی ہے راکی ساوند اپنے بیانوں کو لے کر کیونکہ اس طرح کی خبر والر ہو رہی ہے کہ راکی ساوند سے جو ہے عادل دورانی نے شادی کی تھی اب شادی سے وہ انکار کر رہے ہیں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے دیش کی حکومت کتنی اچھی ہے چپکہ ہی نہیں کہتے کہ میرا دیش مہان ہے کیوں کہتے ہیں بھئی میرا دیش مہان ہے کیونکہ ہمارے دیش میں جو ہے لیونگ ریلیشن کا کھلا چھوٹ دیکھا رکھا ہے نوجوانوں کو آپ رہے بھی سکتے ہیں بینہ شادی کے بھی رہے سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن چلو بوجود اس کے بھی جو ہے ڈرامے بازی یہ وہ وہ یہ مذہب کو بیچ ملانا دھرم کو بیچ ملانا یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورتی کیا ہے ہے اچھلی یہ پھر بھی جو ہے ہونے کا کام ہوتے رہتا ہے اور ہمارا بھی کام ہے نیوز بتانا ہم بھی نیوز بتاتے رہیں گے کیونکہ راکی ساوند کو لے کر آج کی ہماری یہ خبر ہے کئی لوگ یہ بات کو لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ بینہ کی ساوند نے جو ہے اسلام قبول کر لیا اپنا نام بدل لیا اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ایسا ہو گیا بھائی ساہ ہو گیا ہوتے رہتا بھائی دنیا ہے ادھر سے سننا ادھر سے نکالنا ہیدر آباد کی کہاوات ہے نا بھائی ایک آزے سن لینا چاہیے دوسرے گھان سے نکال دینا چاہیے اب یہ اسلام ہے بھائی کوئی رائی سے ہی کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا بلدو مسلمان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے اپنا ایمان تازہ کرنا پڑتا ہے تقویر رکھنا پڑتا ہے تب جا کر جو ہے آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اسلام ہے کوئی مزاق نہیں ہے کوئی رامے بازی نہیں ہے تو برحال آئیے اسلام کو لے کر ہماری آج کی یہ خبر نہیں ہے آج کی ہماری یہ خبر بولی اٹھ کی ایک اداکارہ جس کا نام ہے راکی ساوند اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے کہ راکی ساوند نے شادی کی تھی نہیں کی تھی آخر ہوا کیا تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کیوں راکی ساوند کی شادی پر تدسس برخرار بولی اٹھ کی خبروں کو انکار کیا ہے بولی اٹھ اداکارہ راکی ساوند نے ایک بار پھر اپنے فیصلے سے سب کو حیران کر دیا ہے وہ یہ ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی کہ وہ بولی اٹھ کی راما کوئی نہیں ہے اور ایک بار پھر ایسے ہی کرتے ہوئے نظر آئی ہے راکی نے اپنے بائی فرینڈ آدل دورانی سے شادی کر کے سب کو حیران کر دیا ہے انہوں نے اپنی شادی کی تصویر شوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کی شادی سات مہینے پہلے آدل سے ہوئی تھی حالانکہ آدل نے ان پر اس شادی کو خفیہ رکھنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا کس پر دباؤ ڈالیتے ہیں بھئے آپ راکی ساوند کے اوپر کیا آپ کے دباؤ ڈالنے سے راکی ساوند خاموش ہو جائے گی وہ راکی ساوند ہے ایک مشہور ادا کا راہ ہے تو براہ راکی ساوند نے یہ بھی کہا کہ نکاح کے ساتھ اس نے کوٹ میریج بھی کی تھی لیکن اب تک یہ بات سب سے چھپا کر رکھی تھی اب کیوں بتا رہی ہے پتا نہیں لیکن اب راکی کا کہنا ہے کہ آدل ان سے بات نہیں کر رہا ہے ایک انٹرویو میں راکی ساوند نے اپنی شادی اور آدل سے دھوکہ دائی کے بارے میں اب وہ لاو جہاد سے خوف زدہ ہے اب اس میں لاو جہاد بھی آ گیا پتا نہیں دونوں مل کر گانا گا لیے موجمستی کے لیے اس کے بعد اب آپ کو لاو جہاد بھی آتا گیا کیونکہ آدل کے گھر والے اس پر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے بات نہیں کر رہا ہے جیسا کہ آدل چھوٹا بچہ ہے اس کے گھر والے دباؤ ڈالنے سے وہ راکی ساوند سے بات نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے راکی نے آدل کے کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات میں ہونے کی بات بھی کہی ہے وہ سکتا ہے ہوں گی اپنے آریکل فرینڈ بھی ہوں گی لیکن آدل کے گھر والوں نے اسے کہا کہ اگر راکی ساوند کے ساتھ اس کی شادی ہونے کا دنیا کو پتا چلتا ہے تو اس کی بہن کے لیے مناصف رشتے نہیں آئیں گے اس طرح سے کہنا ہے راکی ساوند کا لیکن راکی ساوند کا کہنا ہے کہ آدل نے انہیں دھوکہ دیا آدل کا کسی اور سے افیر ہے جبکہ اس نے اس سے شادی کر لی ہے شادی کے بعد بھی وہ کسی اور کے ساتھ ہے آدل کی یہ حرکت دیکھنے کے بعد راکی نے اپنی شادی کی اقیق سب کے سامنے رکھ دی ہے راکی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے شادی کے بعد اپنا نام بھی بدل لیا تھا اور اپنا نام فاطمہ رکھا ہے دوسری جانب آدل نے نکے کی خبروں کو جھوٹی خرار دیا ہے آدل کا کہنا ہے کہ اس نے راکی سے شادی نہیں کی تو پھر قصے کی تھی کیونکہ ویڈیو بھی ویرل ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ ویڈیو ڈرامے باز ویڈیو ہے یا تو پھر کئی ایکٹنگ کے دوران یہ ویڈیو کو شوٹ کیا گیا یا تو پھر یہ حقیقت اور یہ صحیح ویڈیو ہے تو آئیے آپ کو دیکھیں آپ کو فیصلہ کیجئے مویدے ہیں پھر کریں اللہ تعالیٰ کی حکم سے شریعت محمدیع پر عبدالقادر صاحب کی وقالت میں کلسون بی نازیا اور احمد ریاض شیخ کی گواہی میں موسیقی موسیقی موسیقی